وہاں سے جو انفورچنٹلی ایک کینڈیٹ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی مشتاق بخاری ہم سکرل پہ بھی دکھا رہے ہیں ان کی حال جب الیکشن پولز ہو گئے ایک کتاب پزیر ہو گئے میرے خیال سے تھرڈ فیض بھی ہو گیا تھا تب ان کی ڈیتھ ہو گئی اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے جو مد مقابل ہے وہ محمد شاہ نواز ہیں جو کہ کانگرس کے ہیں اور مشتاق بخاری جو ہیں یہ بی جی پی کے کینڈیٹ تھے وہاں پہ تو تاریخ پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہاں سے بی جی پی جیتی ہے تو لیکن پھر وہاں پہ بائی الیکشنز کرنی ضروری ہے بلکل بلکل ہاں ان کی وفات ہو گئی ان کی وفات ہو گئی انتخال کر گئے اور اگر کانگرس جیتی ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ پھر تو کانگرس کے ایک ہاتھ میں جائے گی تو چلیے ناجی کرام دکھاتے ہیں آپ کو ہماری بخاری صاحب سبردست کانڈیٹ ہیں اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے بڑی اچھے اگریسولی اپنی کمپیننگ کی تھی نہیں لگا تھا بیمار ہے اور اچھانک ایسا ہونا اور اگر جیت جاتے تو ان کے افراجے خانہ پر کیا بیٹے گی وہ کہتے ہیں کہ death keeps no calendar ہاں بلکل تو بیسے ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے تو چلیے سرنکوڑ کی سیڈ دکھاتے ہیں کن کے خاتمیں جاتی ہیں بخاری صاحبی یہاں سے جیت کے جاتے ہیں جیسے کہ پروجیکشنز میں دکھایا گیا ہے اور اگر یہ پروجیکشنز صحیح میں آن تاریخ کو واقعی میں رونما ہوتی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو اس پہ بائی الیکشنز ہونا ناغذیر ہے بلکل بلکل متصریح ہوگی میرے خلال سے آگے بڑھتے ہیں کہ